اسلام علیکم اسے تاہر افاقی اور آپ مجھے چینل وائیڈ ویژن ہمارا آج کا موضوع ہے جان لوگ برطانوی ساسردان فلوسفر اور انتہائی انفلوینشل پرسنیلٹی جسے آج فادر آف ڈیموکریسی فادر آف لبرلزم کہا جاتا ہے آج کے ویسٹ کو کریئٹ کرنے میں جان لوگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے دوستو آج کے لیکچر میں ہم جان لوگ کی لائف کے بارے میں جانیں گے اس نے کن کن لوگوں سے اثرات حاصل کیے کون کون سی کتابیں لکھیں اور اس کے کون کون سی آئیڈیاز ہیں ان پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے آئیں آغاز کرتے ہیں ہم آج کے لیکچر کا جان لوگ سیونٹینٹھ سینچری کا فلوسفر ہے اس کا دور انلائٹنمنٹ پیریڈ کا دور ہے سیمیلرلی تھومس ہوبز کی طرح اس کا بھی سیم دور ہے یہ موسٹ انفلوینشل پولیٹیکل فلوسفر ہے پرسنیلٹی ہے جو کہ فاؤنڈر آف موڈرن پولیٹیکل فلوسفی ہے یعنی اس نے موڈرن پولیٹیکل فلوسفی کی بنیاد رکھی سوشل کونٹریکٹ کا آئیڈیا ڈیموکریسی کا آئیڈیا اور کلاسیکل لیبرلزم کا آئیڈیا جان لوگ سے منصوب کیا جاتا ہے جان لوگ جو کہ ایک انگلیش فلوسفر تھا سکسٹین تھائٹی ٹو میں رنگٹن میں پیدا ہوا اور سیونٹین زیرو فور میں اس کی وفات ہوئی اپنی تعلیم یونیورسٹی آف ایکسپورٹ سے حاصل کی اتفاق کیا ایک بڑے پولیٹیکشن سے ملاقات اسے پولیٹیکس کے میدان میں لے آئی پریکٹیکل پولیٹیکس میں اس نے انتہائی اہم ترین کردار ادا کیا دوستو آپ اگر کسی بھی فلوسفر کے آئیڈیاز کو اچھے انداز میں انڈسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تین طریقے ہیں پہلا اس فلوسفر کے ماحول کو سمجھا جائے دوسرے نمبر پر وہ جن شخصیات سے متاثر ہے اسے سمجھا جائے اور تیسرے نمبر پر جو اس نے آئیڈیاز لکھے ہیں جو بکس پر لکھی ہیں ان کو سمجھا جائے تو ہم اس رائٹر کو thoroughly سمجھ جائیں گے thoroughly understand کر جائیں گے جان لوگ کا جو ٹائم ہے جو پولیٹیکل ڈیویلپمنٹ ہوئی اس نے جان لوگ کی منٹل انجنرنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا اگرچہ اس کی اپتدائی زندگی میں برطانیہ میں کافی زیادہ سیول وارز لگیں لیکن ایٹ ڈی اینڈ گرین ریولوشن کے ذریعے برطانیہ نے اپنا الٹی میٹ پرپس حاصل کر لیا بادشاہی سے تیمی بادشاہی نظام میں کنورٹ ہو گئی اور پارلیمنٹ کے پاس 1688 میں بہت زیادہ اختیارات آ گئے اسے جان لوگ نے اور برطانیہ کے بڑے بڑے پولیٹیشنز نے گرین ریولوشن کے نام سے منصوب کیا اور پھر اگر ہم دیکھیں جان لوگ نے پلیٹو کو پڑھا اریسٹوٹل کو پڑھا فرانسس بیکن کو پڑھا ہوگو گروشیرز ڈیکارٹ ہوپس وائنوزا فائلمر یہ مختلف فلوسفرز کو پڑھا اور ان سے اثرات حاصل کیے اور ان سے کافی حد تک متاثر ہوا یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے جس نے جان لوگ کی مینٹل انجینئرنگ میں اہم کردار ادا کیا اور تیسرا جو اس کی رائٹنگز ہیں رائٹنگز کے ذریعے ہم بڑی آسانی سے اس کی آئیڈیاز کو سمجھ سکتے ہیں اس کی سب سے اہم کتاب Two Treatises of Government یہ بہت مشہور کتاب ہے جو کہ اس نے گرین ڈیولوشن کی ایک سال بعد تحریر کی ہمیں جتنے بھی جان لوگ کے اہم آئیڈیاز ہیں وہ اسی بک سے ملتے ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں جان لوگ کے پولٹیکل آئیڈیاز سے جان لوگ کے آئیڈیاز میں جو سب سے اہم آئیڈیاز ہیں ان میں تھیری آف سوشل کونٹریکٹ ہے تھیری آف ریولوشن ہے تائپس آف گورنمنٹ پاپولر شاورینٹی اور سپریشن آف آور یہ مختلف اس کے آئیڈیاز ہیں جو کہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کر رہیں گے تو آئیے آغاز کرتے ہیں تھیری آف سوشل کونٹریکٹ سے کسی بھی تھیری کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی ازمشنز کو انڈرسٹینڈ کریں تھیری آف سوشل کونٹریکٹ کی تین ازمشنز ہیں سٹیٹ آف نیچر کونٹریکٹ انڈ اسٹیبلشمنٹ آف سٹیٹ اور سوسائٹی تو یہ تین اہم ازمشنز ہیں انہی ازمشنز کی بیس پر ہم جان لاغ کی سوشل کونٹریکٹ تھیری کو انڈرسٹینڈ کریں گے سب سے پہلے اس کی سٹیٹ آف نیچر یعنی ابتدائی انسان انسان کیسا تھا وہ قدرتی طور پر اس میں کون کون سی سلاحیتیں تھی اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول کیا تھا وہ کیسا تھا تو جان لاغ کی نظر میں وہ نیچرلی گوڑ تھا اس وقت کا ابتدائی سٹیٹ آف نیچر کا انسان گوڑ تھا بائی نیچر پیسپل تھا سیلپ لیس تھا وہ دوسروں کے لیے سیکری پائس کرنا جانتا تھا کوپریٹیو تھا تھومس ہوبز کی نسبت جس کا ابتدائی انسان جو کہ بیڈ نیچر کا حامل تھا یہ بلکل اس کے برچ سے ہے جان لاغ کا انسان جو کہ گوڑ نیچر کا حامل ہے اور سب سے بڑی خصوصیت جو جان لاغ کے ابتدائی انسان میں تھی وہ یہ تھا کہ وہ ریشنل تھا ریشنل ابیلیٹی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ پیسفل رہ رہا تھا لیکن اس ریشنل ابیلیٹی کے بھی باوجود نیچرل لاغز ان پر حکمران تھے کوئی بھی ایک دوسرے پر حکمران نہیں تھا نیچرل لاغز کی گائیڈنس میں لوگ ایک دوسرے کے نہ صرف اپنے رائٹس کا تحفظ کرتے تھے بلکہ دوسروں کے رائٹس کا بھی تحفظ کر رہے تھے لیکن پھر رفتہ رفتہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ریشنل ابیلیٹیز کی بجائے ان ریشنیلیٹی کا استعمال کرنا شروع کیا دوسروں کے رائٹس کو گصب کرنا شروع کیا دوسروں کو ماننا شروع کیا دوسروں کے پراپرٹیز پر قبضہ کرنا شروع کیا اور دوسروں پر آکھا اور حکمران بن کر ان کے فریڈمز کو کرٹیل کرنا شروع کیا تو ایسے میں سٹیٹ آف نیچر جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی اور سوسائیٹی کے بڑے لوگوں نے اس بڑے حادثے کو آور کم کرنے کے لیے سوچ شروع کیا کیونکہ اس دور میں انسان کے تمام رائٹس یعنی رائٹ آف فریڈم رائٹ آف لائف رائٹ آف پروپرٹی انس کے اور تھے لہٰذا معاشرے کی بڑی تعداد جو کہ ریشنل تھی جان لوگ کے مطابق زیادہ بڑی تعداد وہ ریشنل تھی تو ان لوگوں نے اس کا تدارک کرنا شروع کیا ریشنل فیکٹلٹی کے حامل لوگ وہ اپس میں مل بیٹھ اور اس سٹیٹ آف انارکی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک کونٹریکٹ کیا جس کے مطابق وہ اپنے ہی لوگوں میں سے کسی کو حکمران مقرر کریں جس کا کام ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو ارشنل لیٹی سے کام لے رہے ہیں مواشرے کا امن امان خراب کر رہے ہیں ان پر کابو پایا جائے ان پر جو سٹیٹ لاؤز کو امپلیمنٹ کیا جائے اور انسان کے تین رائٹس ان کو ریس کیا جائے رائٹ آف وائف فریڈم اینڈ پروپرٹی لہٰذا پیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک حکمران مقرر کیا گیا جس کا بنیادی پنکشن یہ تھا کہ یہ جو نیچرل رائٹس ہیں یہ تین فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے اور پیس کو اسٹیبلش کرے معاشرے کو پیس فل بنائے تو یہ جن لوگوں نے حکمران ان کو مقرر کیا تھا تو انہوں نے بنیادی ڈیوٹیز یہی دو لگائی تھی کہ اسٹیبلش منٹ اور پیس اگر وہ حکمران یہ کام نہیں کر پاتا تو لوگوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ اس سے بدل کر دوسرا حکمران مقرر کر سکتے تھے یعنی اس حکمران کے پاس لیمیٹیڈ پاور تھی جب تک وہ بہترین فنکشن سر انجام دے سکتا ہے دین اوکے نہیں تو ادروائز اسے ریموو کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ آئیڈیا جان لوگ کا یہ پاپولر سوفیرینیٹی کا باعث بنا یا لیمیٹیڈ سوفیرینیٹی کا باعث بنا اور الٹیمیٹ لی دیموکریسی کا باعث بنا کہ ظاہری بات ایک میجوریٹی لوگوں کی وہ حکمران کو مقرر کر رہی ہے اور جیسے ہی حکمران اگر اپنا کام نہیں کر پا رہا تو اسے اتار بھی رہی ہے یہ اصل میں آئیڈیا اگر ہم دیکھیں یہ جان لوگ کے ٹائم ہے اس کی بھی اکاسی ہے گرین ریولویشن کے ذریعے جو پیسپل کی جا سکتی ہے بہترین سوسائٹی اسٹیبلش ہوتی ہے جس میں لوگوں کے پاس unlimited power صرف حکمران کے پاس جن کا بنیادی بنیادی فنکشن وہ یہی ہے کہ لائیو پروپرٹی اور فریڈم کو سکیور کیا جائے کوئی بھی ایسا رائٹ نہیں ایسا لاؤ نہیں بنایا جا سکتا جو کہ ان چیزوں کے ان فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہو اسی میں سے جان لوگ کا جو ہے کونسیپٹ آف ریبولیشن اخذ ہوتا یعنی لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے بادشاہ یا حکمران جو کہ اپنے فنکشن کو صحیح طریقے سے سرانجام نہیں دیتا تو لوگ پیس ہے کہ اس کے حکمران کو لوگ ایک دفعہ مقرر تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے بادشاہ کے پاس حق ہے کہ وہ بغاوت کرنے والوں کو مار سکتا اس کے برقس جو جان لوگ کا جو سوشل کونٹریکٹ ہے لوگ حکمران کے خلاف اٹھ سکتے ہیں لیکن پیسفول پاور ٹرانسیشن ہوگی حکمران کے پاس کیونکہ لیمٹیڈ پاور ہیں لہٰذا وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل نہیں سکتا ان کے ریولوشن کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا لہٰذا یہ جان لوگ کا کونسیپٹ آف ریولوشن ہے پھر اگر ہم دیکھیں جان لوگ نے جو فنڈامینٹل رائٹس دیئے ہیں جنہیں نیچرل رائٹس یا ڈیوائن رائٹ کہا جاتا وہ تین رائٹس ہیں رائٹ آف لائف ریڈم این پروپرٹی یعنی ریاست کا بنیادی فنکشن ان تین رائٹس کو ان تین فنڈامینٹل رائٹس کو سکیور کرنا ہے even کونسٹیٹوشن بھی جو سکیور کیا جائیں گے اور کوئی بھی ایسا لاؤ پاس نہیں کیا جائے گا جو کہ ان تین رائٹس یعنی لائف پریڈم اور پروپرٹی کی اگنس ہوگا پروپرٹی کو جان لاؤک ایک فنڈامینٹل رائٹ تصور کرتا ہے یہ ہی وہ بات میں آگے جا کر لبرال لیزم کا بیس بنی جس جان لاؤک کو کلاس لبرال لیزم کا بانی کہا جاتا یعنی اس نے پرسنل پروپرٹی پر نہ صرف زور دیا بلکہ اس کی پروٹیکشن کے لیے سٹیٹ کو ذمہ دار قرار دیا ہے پھر اگر ہم دیکھیں جان لاؤک اور ہوگز کے آئیڈیاز کافی یہ ڈیفرنٹ ہے ظاہری بات ہے ہوگز کی سٹیٹ آف نیچر میں انسان بیڈ تھا جبکہ جان لاؤک کے سٹیٹ آف نیچر میں وہ گوڈ پرسنیلیٹی کا حامل تھا اسی طرح جان لاؤک اپنے بادشاہ کو یا اپنے رولر کو جو ہے ایک دفعہ کونٹریکٹ کے ذریعے ریولوشن ہے جبکہ ریولوشن کے ذریعے اگر بادشاہ کا اقتدار ختم ہو جائے تو اس کے ہاں ریاست ختم ہو جاتی ہے جان لاؤک کے ہاں یہاں پر ریولوشن کے ذریعے ریاست ختم نہیں ہوتی بلکہ ریاست کا ایک اہم ستون جو گورنمنٹ ہے بس وہ چینج ہوتی اور وہ بھی پیس پھولی جو ہے اس میں تبدیلی آجاتی ہی ہے تو یہ کچھ ڈیفرنس ہیں جان لاؤک اور تھومس ہوبز کے آئیڈیاز میں جان لاؤک پر کافی اترازات بھی کیے جاتے ہیں یعنی ریالیسٹ رائٹر اس پر اتراز کرتے ہیں کہ انسان بیڈ نیچر کا حامل ہے جیسے تھومس ہوبز نے کہا تو یہ گوڈ نیچر کا حامل نہیں تو یہ اتراز کیا جاتا دوسرے نمبر پر جو ریشنیلیٹی کی حامل ہوتی ہے تو یہ تاریخی حقائق کے بھی منافعی ہے تیسرے نمبر پر جو کونٹریکٹ ہوا لوگوں کے درمیان وہ کب ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا اس کے کیا documentary پروف ہیں یہ کسی کو نہیں پتا یہ کوئی نہیں جانتا یہ agreement کب ہوا کیسے ہوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تو یہ کچھ criticism ہے جان لوگ پہ وہ تین طرح کے types of government ہمیں دیتا ہے منار کی aristocracy and democracy لیکن رستو کے برق یہ democracy کو لائک کرتا ہے رستو یا thomas hobbs democracy کو worst form of government تصبر کرتے بلکہ جبکہ اس کے خیال میں یہ best type of government ہے اس میں majoritarian role کرتے ہیں ہر معاشرے کا فرد اس کے پاس طاقت ہوتی اس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اپنی board کے ذریعے اس طاقت اور اختیار کا مظاہرہ کرتا ہے جان لوگ کو father of democracy کہا جاتا ہے پھر یہاں پر جان لوگ نے سیپریشن آو پاور کا بھی نظریہ پیش کیا کہ لیجسلیچر ایگزیکٹیو اور جوڈیشری یہ بلکل الگ الگ برانچز ہیں ان میں لیجسلیچر سپریم اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سوشل کونٹریکٹ تھیری کے مطابق زیادہ لوگ ریشنیلیٹی کی حامل ہے اور وہ ہی حکمران کو مقرر کرتے ہیں لہٰذا لیجسلیشن ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو جن لوگوں کو حکمران مقرر کیا وہ ایسی قانون سازی کرے جو کہ زیادہ سے زیادہ عوام کے مفاد میں ہو پھر اگزیکٹی جو ہے اس کا کام ان لاؤز کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ اختیار آتے ہیں ان کے پاس کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں تھرہ آرڈیننس کے ذریعے اگزیکٹی قانون سازی کر کو دیکھے گا وہ فنڈامینٹل رائٹس کے اگینسٹ تو نہیں کانسٹ تو نہیں پھر جو قانون سازی ہو رہی ہے legislature فنڈامینٹل رائٹس کے اگینسٹ legislation نہیں کر سکتا کوئی بھی نیا ٹیکس عوام سے پوچھے بغیر نہیں پوز کر سکتا اور اپنے جو ہے اپنے سردوں سے پھر لوگ جو ہے limited sovereignty کا concept دیتا ہے جس میں حکمران کے پاس کم طاقت ہوگی زیادہ طاقت عوام کے پاس ہوگی عوام ان کو منتخب کریں گے اور عوام کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ ان کو remove بھی کر سکتے ہیں جان لوگ کا آئیڈیا ہے تیبولا راسہ کا یہ فلوسومی میں اس کا آئیڈیا ہے جس کے مطابق انسان جو جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی innate آئیڈیا کا حمل نہیں ہوتا جیسے سکرات نے کہا کہ انسان جو innate آئیڈیا لے کے آتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہوتا تو نو دائی سیل کے ذریعے وہ ان آئیڈیا کو discover کرتا ہے اس کے برقس جان لوگ کا خیال ہے کہ انسان کو innate آئیڈیا نہیں لے کے آتا بلکہ وہ تمام آئیڈیا اس کے ماحول کی پیدا وار ہوتے ہیں ماحول جو ہے اس کو آئیڈیا دیتے ہیں اس کا کہنا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن ایک تیبول تیبولا راسہ کا کنسیپٹ ہے جان لوگ کا کہ انسان گوڈ نیچر کا حامل ہے تو یہ اپنی ہی اس سوشل کونٹریکٹ تھیری کو نگیٹ کر رہا ہے تیبولا راسہ کے ذریعے یہ جان لوگ کے آئیڈیاز تھے جنہوں نے اپنے اثرات مورڈرن ویسٹ پر اس حد تک نافذ کیے ہیں کہ مورڈرن ویسٹ جان لوگ کے بغیر نام مکمل ہے جان لوگ نے مختلف فلوسفر جو اثرات مرتب کیا جیفرسن کانٹ روسو بڑی تعداد میں فلوسفر کو اس نے متاثر کیا فردر جو ہے یو ایس کا کونسٹیٹوشن وہ بھی فارمیٹ کرنے میں جان لوگ کے آئیڈیاز نے بہت اہم کرداد ادا کیا فردر مجودہ جو نظام ہے لبرل سسٹم وہ بھی جان لوگ کی دین ہے دیموکریٹک سسٹم مجودہ اس میں وہ بھی جان لوگ کی دین ہے اور فنڈامنٹل رائٹس اور پھر جو ہے پروپرٹی کا کونسپٹ یہ سارا جو ہے جان لوگ نے دیا یعنی مورڈن ویسٹ کی اگر روٹس کو ہم نے تلاش کرنا ہے تو جان لوگ کے آئیڈیاز میں ہمیں مل جائیں گی